ایشنال ہائیوے پر دہشت گردوں نے مسافر کوچ کو خون میں نہلا دیا سات مسافروں کو موت کی نیند سولا دیا دو زخمی زندگی اور موت کی کشمہ کشمہ مقتلا دورانے سفر بس میں فائرنگ سے سات افراد ہلاک اور تین زخمی ہو گئے صدرہ سفلی زرداری نے واقعہ کان روٹس لے لیا ہے مسافر کوچ کراچی سے کوہاٹ جا رہی تھی سب کچھ ٹھیک تھا مسافر سکون سے اپنی منزل کی طرف روان تھے لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ موت کے سودا گر بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں بس جب نواب شاہ کے قریب قاضی احمد کے مقام پر پہنچی تو نامعلوم دہشت گردوں نے اسلحہ نکالا اور مسافروں پر کھولیوں کی بہت چھاڑ کر دی اور چند لمحوں میں پوری بس خون میں نہا گئے سات افراد موت کی نین جا سوئے تین زخموں سے چور ہو گئے پہلے چڑھتے سہتی ڈریول کو کر دی ان لوگوں نے ڈریول کو کی پھر ایک لمحہ دو لمحہ دو لمحہ دو لمحہ دو لمحہ دو لمحہ کھڑکا دیا سب کو پھر جب بچوں کو پکڑا تھا پشٹرو اور وہ مغزین فس کی تھی ان کی گوڑییں پھر اس نے نکال گئے دوسری مغزین ڈالی پیچھے سے تک مشین والا چڑھ گیا تھا اس نے پوری گاڑی میں اندر فیر کر دی مشین گھما دی ڈی آئی جی حیدر آباد صنع اللہ عباسی کے مطابق دہشت گرد بس ہی میں موجود تھے لیکن دو مشتبہ افراد سکرن بس ٹاپ سے بھی کوچ میں سوار ہوئے تھے صدر زرداری نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی ہے یہ واقعہ آخر پیش کیسے آیا یہ بتا رہے ہیں جی انہوں نے اس کی نوان میں اندر شے سوابی جانے والی مسافر کوچ پر دہشت گرد حملے میں سات مسافروں کو جہاں بھاگ کیا گیا اور دو مسافر زخمی ہو گئے ہیں مسافروں کی نشست پر جہاں پر وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر انہیں گولیاں ماری گئیں اور وہ سات افراد ہلاک ہوئے جس میں چھے افراد موقع پر بھی جہاں بھاگ ہوئے تھے اور ایک شخص جو ہے ایک مسافر طال کا اسپطال قاضی احمد میں جا کر فوت ہو گیا تھا یہ پولیس کے مطابق کہاں یہ جا رہا ہے کہ یہاں پر سکرن سے ایک مسافر سوار ہوا تھا اسلام آباد کے لیے اس کے ساتھ پانچ چھے اور مسلح افراد بھی تھے انہوں نے جو ہے وہ مسافر کوچ کے جو ڈرائیور تھے ان کو اور فرنٹ سیٹوں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو انہوں نے جو ہے گولیاں ماری اور اس کے بعد میں پھر ایک اور شخص ان کے ساتھ تھا جس کے پاس کلاشنکوف تھی اس نے جو ہے وہ پوری گاڑی پر جو ہے وہ فائرنگ کر دی اور اس کے ساتھ یہ بھی پولیس کا کہنا ہے کہ وہ شخص جو حملہ ور تھے وہ موٹر سائیکلوں پر سوار تھے اور یہاں قریب جو ہے ایک سڑک لنک روڈ وہاں سے وہ چلے گئے